آدھڑے ماتر بھوم کو نمن کرتے ہیں بری نیتیوں کا دمن کرتے ہیں یہاں وہ لوگ ہیں جو بیرانے کو چمن کرتے ہیں آپ کا رولی کرتے ہیں چندن کرتے ہیں حبی نندن کرتے ہیں سرائے نہر رائے گاؤں میں آ کر کے آپ سب کو بہت ہی پڑام کرتے ہیں بہت نمن کرتے ہیں نیرہ سومبنسی بھائیہ کا یا سجا ہوا منچ ہے کبھیوں کی سنکھیا سیمید بھی ہے آدھگ بھی ہے مگر یہ کب کرسیوں پہ نہ بیٹھ کے اگر منچ پہ بیٹھ کے تو پھر یہ کب سمیلن اور بڑھیا ہوتا پھلحال جو بھی بیوستہ دی گئی اسی بیوستہ میں ہم لوگ ڈھالنے کے لیے تیار ہیں کسی کا فون بار بار آ رہا ہے ایک منٹ ان کو ڈاؤن کر دیں پھر جو ہے ایک منٹ سر یہ ہجڑہ بستی سے فون آیا ہے کبھی کائمریں لگے ہوئے ہیں سوٹ کرنے کے لیے یہ یوٹیوب پہ جائے گا اس لئے سبھی چینل والوں کو یتنا اوپی رنجن بھائی کا چینل ہے فرام یوپی اور یہ پویٹی کڈڈا والے ہیں اپنے سنیل شکلا بھائی بھی سوٹ کر رہے ہیں جتنے لوگ ہیں سب کو بہت بہت نمن کرتے ہیں ہمارے بیچ میں راجیس پرتاب گڑھی جی ہیں میں ان کو بہت ہی ساتھ بات دیتا ہوں بڑے بھائیہ دینیس سنگھ گکج کو بہت پڑام کرتا ہوں انہوں نے پونہ مجھے اوسر دیا یہاں آنے کا پرسال کا کارکرم بہت سراہنی تھا اتحاسک تھا اس بال کا کارکرم پچھلے برس کے ریکارڈ توڑ دے گا ایسی امید کے ساتھ اپنے کعبی پاٹ کے شروعات کر رہے ہیں جتنے لوگ ہیں اپنی جمعہ رہے اپنی گنگہ رہے منج کا سانچالن کر رہے دیش کے بڑے لفظ پرتشت کبھی اپنی گرو جی سری کملیس راج ہنس کے چرڑوں میں اپنے شردہ کے تمام سمنسہ مرپیت کرتے ہوئے کہ اپنی جمعہ رہے اپنی گنگہ رہے نہ کسی شہر میں کوئی دنگہ رہے سربھلے یہ کٹے اس وطن کے لیے پر یہ لہراتہ اپنا تیرنگہ یہ بڑھیا بڑھیا پنگتیاں اس لئے پڑھ لے رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم سے امید مت کریے گا کہ ہم بہت بڑھیا پڑھیں گے پھر ہم جیسا پڑھتے ہیں پھر اسی پہ آ جائیں گے جیسے دادا نے بخان کیا ہے پھر تو ہم جیسا پڑھتے ہیں تو پھر پورا دیش نہیں پڑھتا کیونکہ لوگ جتنا پڑھتے ہیں سب پیسہ کمانے کے لیے پڑھتے ہیں ہم شہرت کمانے کے لیے پڑھتے ہیں ہم کبھی تیل نہیں لگاتے نہ ڈیجل لگاتے ہیں نہ موبیل لگاتے ہیں سر میں بھی کوئی تیل نہیں لگاتے آپ اس میں بھی جاتے ہیں وہاں بھی تیل نہیں لگاتے میرے تیل نہ لگانے کے باوجود بھی تیل اتنا مہگا ہے آپ لوگوں نے بڑا پیار دیا بڑا سنیح دیا کہ ہم زندگی کے ہاتھوں جہاں سے دادا نے مجھے چھیڑ کے بلائیا تھا کہ ہم زندگی کے ہاتھوں میں سے یوج ہو گئے پہلے بنے ہم سرکھیاں پھر نیوج ہو گئے مجھ کو خودانے سے تراشاں ہے دوستوں کہ سب دیکھنے والے مجھے کنفیوج ہو گئے جب آپ کنفیوج ہو گئے تب میں نے پنگتیاں کیسے بنائی اور کبھی کلم اٹھاتے ہیں ہم کلم نہیں اٹھاتے ہیں جب تک وہ کلم اٹھائیں گے تب تک ہم بہت کچھ کہہ چکے رہیں گے اس لئے وہ کلم والا ہار جاتا ہے آمبر بھائی کیسے کہتے ہیں آپ سے مل کے ہم سنسٹیب ہو گئے جتنے خاموش تھے ایکٹیب ہو گئے جب سے بھارت میں آیا کرونا کہل جو نیگیٹیب تھے سب پہجٹیب ہو گئے دیکھیں بہت بڑی یار بڑے من سے سنا ایک چال آئی نہ اور سننے جیے یہاں تو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں موبائلوں کے ٹچ میں اب لوگ اتنا ہیں کہ رشتوں کے ٹچ میں نہیں رہتے موبائل کے سکرین کو اتنا زیادہ سہلاتے ہیں کہ اپنے ماں کے دھکتے ہوئے درد کو نہیں سہلاتے اپنے پتا کے پیروں کو بھی نہیں سہلاتے اب یہ پیڑھیاں اگر ہم اس طرح کی پیڑھیاں پیدا کریں گے تو دیش مجبوط نہیں ہوگا ساتھیوں جمعے داری تو نہیں لیتا کہ ہم صدھار دیں گے لیکن اتنا تو منچ سے کہی سکتے ہیں کہ پیڑھیاں آئی سی ہونی چاہیے کہ جیسا ہم لوگ چاہتے ہیں بیہاری ایک ہے یہ جو دائنے طرف لوگ بات کر رہے ہیں ان کو ہٹا دو ایک دم ہٹاو وہاں سے مانو جن سیوہ سنسطھان میں بہت پڑام کرتا ہوں اور جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی بڑا مقصد ہوگا اسے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں کوئی جروری بات جرور ہوگی ہم کو پتہ نہیں میں دیش کا ایسا کب ہوں مجھے کوئی کھاتا رہا تھا کوئی پیتا رہا تھا کوئی چاہ پی رہا ہو کوئی بات کر رہا ہو مجھے پتہ نہیں کیوں بھرا نہیں لگتا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی کام وہ اسی وقت نہ کریں گے تو کل کریں گے کیسے جیسے چاہ آئی ہے تو وہ چاہ اسی وقت نہیں پیا جائے گا تو سروع پیا کب جائے گا میں ایمانداریس بتائیے کیوں سر میں دیش کا ایسا کب ہوں یہ چھوٹے چھوٹی اللہ جو میں نظر رکھتے ہیں اب دیش کے بڑے بڑے کبھی ہیں مجھے سنتا انتر راستری کے مطلب ہوتا ہے مطلب اسی کے اندر اندر راستری جو راستر کے اندر ہی کبیٹا پڑے اس کو انتر راستری کہتے ہیں تو ہم بھی انتر راستری ہیں بگر انتر راستری نہیں ہونا چاہیے راستری ہونا چاہیے انتر راستری کا مطلب دوگلا کبھی اس دیش کا بھی ہے اس دیش کا بھی ہے پتہ نہیں سروقت اس دیش کا ہے نپتہ دیتا ہوں یہی سے جتنی آبادی ہے تمہاری وہاں پاک سنو اتنی ہمارے اہاں گھاس بھوس لیتے ہیں جتنی ہے بامو اور گولہ تیرے پاس رکھا اتنے کا بچے اہاں کار توس لیتے ہیں جتنہ ہے کھونتیاری جنت میں بھرا ہوا اتنہ تو میرے اہاں مچھر چوس لیتے ہیں جتنہ ہے سال کا بجٹ تیرا پاک سنو اتنہ دروگا جی اکیلے گھوس لیتے ہیں تو ہم سے کئی سے جتبیا سراؤ ارے نیچ چائنہ جو ٹھیک سے دبا دیا تو مٹی والا چھوٹا چھوٹا دھیلا بن جائے گا ایک تو تو سائی جو میں خود چھوٹا ہوتا ہے تو اور داب دیں گے تو گدھیلا بن جائے گا میرے بھارت کے نوجوان جو چلے گئے تو چائنہ میں گلی گلی میلا بن جائے گا کارگل سے تم کو جو ٹھیک سے ڈھکے لی دیا گولا گولا بدن تیرا کیلا بن جائے گا بہت بڑی یا اس میں کچھ فیس بک سے جڑے ہوئے لڑکے دکھائی دے رہے ہیں فیس بک کا مطلب ہوتا ہے فیس دیکھ کے اپنا بک بہا دو اب اسی کو پڑھتے رہو تو ان سے کتابیں بہت سی پڑھی ہوں گی تم نے مگر کوئی چہرہ کیا تم نے پڑھا ہے ہم نے کہا جس لڑکے نے تیرا چہرہ پڑھا ہے جرہا اس سے پوچھو کب ہو آگے بڑھا ہے وہی رہ گیا ہے کیونکہ ہم جب سے سیمٹ کے آپ کی باہوں میں آگئے ہم جب سے سیمٹ کے آپ کی باہوں میں آگئے ہم نے تو چھپکے پیار کیا تم سے تھا مگر کیسے تیرے پتا کی نگاہوں میں آگئے اچھے جب بہت بڑھیا آپ بہت منز سے سن رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ پہلے کبھی کو بہت پیار سے سنیں گے دوسرے کو اور پیار سے سنیں گے تیسرے کو اور پیار سے سنیں گے لیکن آخری کبھی کو آپ کس طرح سنیں گے یہ ابھی تک مجھے اندازہ نہیں لگا ہے کیونکہ کبھی کی سنکھا بہت سیمٹ ہے نیرج بھائیہ نے بہت بڑھیا کیا ہے یہ تو نیرج ہے کہیں بھی کھل جائیں گے اب ہم ہیں ہم بھی کہیں بھی مل جائیں گے کیونکہ اپنا بہت ہی پریم بہت پیار ہے اگر تم شیر ہو تو پھر کبھی بھی گھاس مت کھانا اگر تم شیر ہو تو پھر کبھی بھی گھاس مت کھانا کسی کے درد کا دکھ کا کبھی احساس مت کھانا تمہارے ماتا اور پتا ہی تیری اصلی دولت ہیں کسی لڑکی کے کھاتے تم کبھی سلفاز مت کھانا الڑکی سلفاز کھا ایک چکر میں کسی کھاڑے ہو جاتے ہیں بجار میں آپ کھاتے ہیں میں ایک دکان پر ابھی اترا ماندھاتا تو راستہ پوچھنے کے تو ایک آدمی جلیبی چھانا تھا تو میں تھوڑا جلیبی کھا لیا تو پیسہ دینا بھول گئے جب جانے لگے تو دو لنگڑے بھیجوا کی پٹوا دیا بولا جلیبی ایسے کھایا جاتا ہے تو ہمارا ہم کو جلیبی بہت اچھی لگی تو ہم پھر گئے تو بولا آپ کیا ہے ہم کہے جس بھاو میں ابھی کھلائے تھے اسی میں ایک بھاو اور کھلائے دو تو کہے تو بھلا نیہنگم ہے ہم کہے کبھی تو نیہنگم ہو بھئی کرتا ہے بھائی کبھی تو نیہنگم ہوتا ہے کہیں بھی میں تو اس سمیہ کا کبھی ہوں آپ تو مجھے دادا میرا سو بھاگ گئے کہ آپ مجھے بھیڑ میں پڑھا رہے ہیں اس میں بہت کبھی ایسے ہوں جب بھیڑ بھاڑ میں چلی جائے گی تب پڑھیں گے یہ میرا سو بھاگ گئے میں تو سمیہ کا بھی کبھی ہوں جب بھیڑ بھاڑ میں چلی جاتے ہیں میں تب بھی بہت جمتا ہوں کیونکہ میں جنگل میں بھی کبھی تاپڑھوں گا تو وہاں بھی بہت جم ہوں گا مجھے پتا ہے سری کرس نے صرف آرجون کو سنائی پوری دنیا نے سنا تلسی نے اکیلے میں رام چریت مانس لکھا پوری دنیا نے پڑھا تب امبر بھائی جنگل میں بھی کبھی تاپڑھیں گے اسی منو بھاو سے مہویے کا پیڑ پکڑوں گا کہوں گا مہویے بھائی آج ایک چھند ہو گیا میں سناؤں گا مہویے چونے لگے گا آم کے پیڑ کو تب تک کبھی چاہ سناؤں گا جب تک آم بہوڑا نہیں جائے گا اس بھرے آم بہوڑا کروان کے پیڑ کو پکڑوں گا کروان کا پیڑ ہم سے لپڑ جائے گا کروان کا پیڑ ہم سے لپڑ جائے گا اور کہے گا بھولے بھٹ کے ہی سہی ہم تمہارا نام لیتے ہیں پھولوں سے اچھے ہم کاٹے ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں ہم نے کہا بہت اچھا ہے اس تھی بہت اچھی ہو گئی بھرے مند سے سنا بہت پیار سے جتنے اس بھرے شہر میں یوں اکیلا ہوں میں جبکہ آسا رام باپو پچیلا ہوں میں ہوں چالیس کلو وہ ہیں اسی کلو ان کی گودی کا جیسے گدیلا ہوں اٹھے تھی تو ایسے ہو گئی ابھی تو ہم اور راجیس پرطاب گڑھی بھائی ٹرین میں جا رہے تھے ٹکٹ نہیں تھا راجیس بھائی نے کہا ٹکٹ بھی نہ لیے چل گئے ہم کہے جب ہمارے ساتھ ہو ٹکٹ نہیں مانگے گا ہمارے نکٹ آگئے تب ٹکٹ بھی نہیں لے گا بس کھالی جب گائیلریم کھڑے ہو کر ٹکٹ آیا تو تمہیں ایسے ایسے کرتے رہنا تو ہم باقی سمحہ لیں گے اب ٹکٹ آیا راجیس پرطاب گڑھی اپنا شروع کیے ہم کو تو شروع بھی نہیں کرنا تھا ہم تو دیکھنے میں ہی ویسے تھے ٹکٹ آیا بولا اچھا آپ دونوں لوگ یہ والے ہو کیا تو ہم کہے اچھا آپ لوگ بھی پہلے تھے کیا کیسے پہچان گئے اب آگے بڑھے انہیں کہا راجیس بھائی آؤ سیٹ پہ بیٹھا جائے سیٹ نہیں کھالی تھی اوپر بیٹھ گئے نیچے دو سندر عورتیں آئیں ایک چالیس سال کی ایک تیس سال کی تیس سال والی نے چالیس ورس والی سے بھولا بھولی دیدی آپ کی عمر کیا ہے تو اس نے کہا یہی کوئی ستھائی ستھائی سال تو چالیس ورس والی نے تیس ورس والی سے پوچھا بہن جی آپ کی عمر کیا ہے تو اس نے کہا یہی کوئی سولہ سترہ سال ہم نیچے جھاں کر رہتے گر گئے گود میں وہ بولی یہ کون ہے راجیس بھائی بولے یہ تو ابھی ابھی پائدہ ہو رہے ہیں آپ ان کو دودھ پلے یہ نہیں تو یہ کوپوسر کا شکار ہو جائے گا آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں ہستے ہسانے کیلئے تیار رہے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہیں سامنے لڑکی ہے بولی آپ تین اسٹیشن بعد پکڑ اٹھیں گے آپ تو ٹکٹ نہیں لیے ہیں ہم نے کہا بہن جی نسکہ تو لیے ہیں ٹی ٹی آیا میں پورا بالول کھول کے دھپٹہ پٹہ لہرہ کے پٹکوئیاں لیٹ گیا الٹا ہم کو پیچھے سے ٹی ٹی نے دیکھا منتر مگد ہو گیا بولا باپرے باپ اتنی سندر کنیا کتنی دور سے چلی آ رہے بیچاری تھکی مادی ہے ٹانگ پھائی لاکھ سو رہے ٹکٹ لیے ہی ہوئے پانچ منٹ بعد بولے راجیز بھائی ٹی ٹی گیا تو بولا کہاں جائیں گے اٹھیں تو کوئی بات چیت ہوئی ہے اٹھے تو بولا لڑکے ہو کیا ہم کہے لڑکے ہیں تو کیا ہویا ہم سے جو ہو پرے گا بھائی کہیں گے پروت نہ تھوڑو کر پائیں جتنا آپ سمجھ بیچار گئے ہیں بیٹھائی ہو کہے اچھا اچھا رہی ہے بھائی آپ آپ سب یہ والی ہو کیا ہم کہے ہاں ہاں بھائی ہے سب یہ ہی والی ہیں آپ کی لڑکی کے پٹا نے کہا آگے تین اسٹیشن بعد جی آر پی پولیس کے ساتھ ٹی ٹی آئے گیا آپ کو بچیں گے نہیں ہم کہے بس آپ پٹا جی دیکھتے رہیے آپ کی ٹی ٹی آیا جی آر پی پولیس کے ساتھ میں اس کے قدموں میں لیٹ گیا میں نے کہا جی جا پڑا بولا جی جا ہم نے کہا نہ پاسپورٹ نہ ٹکٹ نہ بی جا مرنے سے اچھا جی جا بولا ہو کام تو ہو گیا مگر اب کی کام گھڑ بڑ ہو گیا پانچھے اسٹیشن بعد جب بڑھے تو پانچھے ہجڑے ایک ساتھ چڑھے ایک ہجڑہ سب سے مہاگا ایک ہجڑہ ہماری پاس آیا بولا نکالو 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 ہم نے کہا ہم خودے ہیں اپنے آپ کو سمہا لو سمہا لو ارے کلو بھائیہ کلو پانے آئے گئے ہیں برامنوں میں سرپ سریکٹ ہوتے ہیں کیول پانے اسی لیے کل بابن چھپ کے بیٹھے ہیں ان کے آنے دیکھیں کلو بھائیہ بہت اچھا ہے اس کی سیٹنگ آئے ابھی کئی لوگ آئیں گے مالا پہنانے کی ہاں بات صحیح گیا نہیں نہیں کوئی سیٹنگ اٹنگ نہیں مالا والا جیادہ پہنانے میں خطرہ بھی تو رہتا ہے ابھی جیادہ مالا پہنانے میں خطرہ بھی تو رہتا ہے ابھی جیادہ مالا پہنانے دو مالا مل گیا تو بھائیہ میں رکھ کے چلے گئے ہماری پتنی نے ہمارے پوٹو پہ ڈال دیا ہماری اممہ رونے لگی کہیں آری باپری کب ہوگا کہیں کچھ ہوگا ہوگا نہیں بیہاری لال نیچے پانی بھرنے گئے ہیں آؤٹائے ہوئے جیادہ مالا پہنانے سے ہاں چھا چھا ہاں ہاں نیرد بھائیہ تو ہاں چھا بہت اچھا ہے نیرد بھائیہ پہلے فیس بک بہت چلاتے تھے آج تو مہک بھا بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں پتہ نہیں کہاں چاہک رہی ہیں آہ اچھا اچھا مہک بٹیا دکھائی نہیں دے رہی ہے میں بہت ہی پڑام کر رہا ہوں ہمارے بیچ میں جتنے لوگ پرستی تھے میں سب کو بہت نمن کرتا ہوں کارما جو ہے جوانی کا نہ رکنے دوں گا سامنے آنکھوں کے یہ ملک نہ لٹنے دوں گا کھا کے بھارت ہم تیرے سر کی قسم کہتے ہیں مرتے دم تک یہ تیرنگا نہیں جھکنے دوں گا مرتے دم تک ہمارے بیچ میں بھائی کملیس مصرہ بھائی ہیں بہت پیار کرتے ہیں ہمارے بیچ میں رڑبیر بھائی پترکار ہیں ان کے پترکار مطروں کو بہت نمن کرتا ہوں اور ہمارے بیچ میں منوج کمار بھائیہ ہیں آنن سکلا بھائیہ ہیں ترجوگی نرائن بھائیہ ہیں آسی شکلا بھائیہ ہیں سارے لوگ بہت ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر سننے آئے ہیں بہت لوگوں کا نام جان رہا ہوں پہچان رہا ہوں مگر سب کا نام سہردے سے بڑے پیار سے بڑے محبت سے سب کو پرام کرتے ہوئے سادر نمن کرتا ہوں اور چار چھے پنگتیاں آپ جتنے لوگ اپرست ہیں ابھی تو ایک سو پچیس سیٹ اکھلے سے یادو نے نکالی تے یادو کے چہرے مرجہ آگئے ہم نے کہا بابا دوسری بار کورسی پہ آگئے ہم نے کہا یادو ہوں اداس کیوں ہوتے ہو آپ کے نیتہ نے ایک سو پچیس سیٹ اکیلے دم پہ نکالی ہے آپ بھی بابا یوگی کے سگے ہو کم سکم ایک سو پچیس لوگ تو بیدھان سبہ تک لگے ہو وہ کل کے ارجن تھے جو گانڈیو چلاتے تھے یہ آج کے ارجن ہیں جو بلڈوجر چلا رہے ہیں اس لیے سب سمجھ کے کام کرنا ہے یادو جو بولے امبر بھائی سرکار چاہے جس کی ہو لیکن ہمارا سبہاو نہیں بدلے گا سماج بادی پارٹی نے کہا آپ لوگ سائیکل پہ بٹن دبا کے بھی جائی بناو آپ پارٹی نے کہا آپ لوگ جھاڑو پہ بٹن دبا کے بھی جائی بناو کانگریس پارٹی نے کہا آپ لوگ پنجے پہ بٹن دبا کے بھی جائی بناو بسپا پارٹی نے کہا آپ ہم کو ہاتھی پہ بٹن دبا کے بھی جائی بناو بہت پا والوں کا آپ لوگ کونوں بٹن دباؤ ہم لوگ بھی جئی ہوئی جائیں گے ایسا کھل سٹنگ کر دیا ہے بڑھیا کوئی نہیں ٹکے گا اس لئے کہتے ہیں جو ہے اس تھی بہت ناجک ہو جاتی ہے جھونٹ بول کر ہاتھوں میں گنگا مت لینا ناپاک ارادوں سے یہ ترنگا مت لینا گھر تیرا بلڈوزر سے گروا دیں گے تو میرے بابا سے پنگا مت لینا اس تھی اب تو کتنے گنڈے کتنے موالی کتنے بجماس کتنے مافیا سب سرینڈر ہو گئے اور یہ دیش کتنی اونچائی تک جانا چاہتا ہے سب کو بہت بہت دمان کرتے ہیں بہت پڑام کرتے ہیں کیوں نکے دوارا بھئی آمی بہت اچھا بچھے نمستے دعا سلام کتنا میں پربھاو ہے بہت بہت پڑام کرتے ہیں کبھی کبھی تو اپنے سینئروں سے بھی پڑام کرنے کا من کرتا ہے ابھی ہم دنے سنگو کت بھئیہ کو پڑام کیے کہیں بیٹا امبر تم کو ہماری عمر لگ جائے ہم کہے دادا آپ کے کتنی ہے کہیں لگے ہمارے تا سانسر سال ہے ہم کہے ہمارے تا سالیس سال ہے آپ کا اپنے مجھوڑ دیں گے آپ سے پہلے تو دنیا ہمیں ہی چھوڑ دیں گے تو تھوڑا دوری رکھیں چاہیے بڑوں سے لیکن اس کا یہاں پہ کوئی بھی سمان نہیں ہے جس کو بڑوں کے عادر کا گیان نہیں ہے مندر کی مورتیوں سے دعا ماغنے والوں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھگوان نہیں ہے اس لیے ہمارا شروطہ بھی ہمارا بھگوان ہوتا ہے ہم کو سنتا ہے ہم لوگ پیمنٹ پاتے ہیں کبھی چاہ سناتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں پاتے تعلی بجاتے ہیں اگر کوئی تعلی نہیں بجاتا ہم کو شکایت نہیں کرنے چاہیے کم کان تو سن رہے ہیں نیرک ہی کر رہے تھے یہاں پیمنٹ کی بہوستہ نہیں ہے نہیں تو ہم پیسے کے لیے تو آتے جاتے بھی نہیں ہم ہی ایک ایسے کبھی ہیں جو پیسے کے لیے کبھی نہیں آتے کیونکہ ہم دلی سے نہیں آتے اگر دلی والا آتا تو آپ کو چودہ لاکھ دینا پڑتا پھر تو آپ کہیں کہ نہ رہتے اور اس میں بھی دلی لابی کے کبھی بیٹھے ہیں وہ بھی بہت پیسہ لیتے ہیں مگر یہاں سب نے پانچ پانچ ہزار روپیا پایا ہے ہمارا تین ہزار ہے ہم سب کا پیمنٹ بتائے دی بھائی جھگڑا نہ کی ہے دادک پیمنٹ نہ جانے ہمیں سینئروں کا پیمنٹ ہم نہ جانے دادا ریٹائرمنٹ آدھیاپک ہے یہ ان کا پینسن میں جو ہے پچ پانچ ہزار ہے میں آدھیاپک نہیں تھا پرنسپل تھا پرنسپل پرنسپل ہاں وہی آدھیاپک کا بڑھا ہویا روپ ہوتا ہے پرنسپل ایسی بات ہے گرو جی ہم نہیں جانتے ہیں آپ کس پس سے ریٹائر ہوئے کچھ پائچہ بھیجات رہت ہے پتہ وہ رہت کہاں سے بھیجات ہے گرو جی کا بڑھا سمان ہے آدھیاپک کبلیس راج ہنس جی کے چڑھوں میں میں چار پانچیاں میں تو کبھی تیار لکھتا نہیں لیکن کہتے ہیں کہ جو ہے مٹانے سے نہیں مٹتی نشانی اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک دل پہ چھا جائے کہانی اس کو کہتے ہیں پسینہ جو کرے پیدا کسانی اس کو کہتے ہیں جو سیما اوپ تکرائے جوانی اس کو کہتے ہیں ایسے ہجاروں کبھی تائیں بنا سکتا ہوں مگر اچھی کبھی تا کبھی نہیں لکھوں گا یہ میں نے تائیں کر گیا ہے ایک چھنڈ اور سنا کر کے بس ایک چھنڈ اور سنا کرے ہیں اچھا ہاں تھوڑی دیر اور سنا کر رہے ہیں ہم تو سوچے کہتے ہیں جا یاکہ جب کہیں تھوڑی دیر اور سنایے تو یہ تو اب ہمارے اوپر ہے نا ہم کتن دیر سنایے ہیں گروہ جی کا آپ کا عادیش برکل بہت اچھا بہلے پہلے آئے گا کلو سنگھ مہدنوال کلو سنگھ مہدنوال لے کتنا بھائی گیارہ سو بہن اچھ 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 بھائی بہت اچھا کلو سنگھ بہت پڑا دیکھا کہ تھوڑے سون پڑھیا بڑھیا نام لے کے کچھ نا کئی پہایا لیکن کلو بھائی نام رکھ کے دیکھا کتنا روپیہ دیں سارے کبھی پستا رہے ہیں کہ پہلے نمبر پہ بھگوان ہم کا کاہنا بولا ہے اس کی عادت ہے جب کبھی سمیلن نہیں رہتا ہے تو ریل گاڑیوں میں اطالی بدا کر کے بھیگ بانتا ہے ہاں 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 دادا کا بہت بڑھیا ہے دادا کو کیا کہنا یہ ان کو چار پنکزیاں دادا جی آپ کے چوڑوں میں سممان سے رکھ دیا آپ یہ ہی نے کہا ہے کی بھلے ہو جسم بھوڑھا دل مگر رنگیلا ہوتا ہے جوانی کی طرح یہ وقت بھی جو شیلا ہوتا ہے حسینوں حلقے میں حرگ جے نہ لینا ان بجرگوں کو کی مرچا سوکھنے پر بھی اور جہریلا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جب بھی مجھ سے ملتی ہے بہت سنٹ مارتی ہے پہلے سنٹ ہاتھ میں لگتا تھا کان میں لگتا تھا اب ہیسے اٹھائے کیا ہیسے ہیسے کراتے ہیں پتہ ہیں ساری کتنا پسینہ بہاوات ہیں جو کسان پسینہ بہاتا ہے اس سنٹ نہیں لگا تھا یہ لوگ دے کچھ نہ ہی کرتے ہیں سارے سنٹ مارات ہیں کیوں وہ جب بھی مجھ سے ملتی ہے بہت سنٹ مارتی ہے لے کر کے فون ایپل کا ٹیلنٹ مارتی ہے اب پریمی کا میری بابو ہے بیجلی بیبھاگ میں میں جب بھی اس کو چھوٹا ہوں کرنٹ مارتی ہے میں جب بھی اس کو چھوٹا ہوں کرنٹ مارتی ہے اچار پنگتیاں تو ایسے ہیں اگر لڑکا دیسی ہے اور لڑکی ایسی ہے پیار ہو جائے تو پیار کا ٹوٹو نتہ ہے کیسے دل میں سجا کے پیار کا گملہ چلی گئی آنکھوں سے کر کے اپنے وہ حملہ چلی گئی دو روج میرے گاؤں سے بجلی یہ کیا گئی وہ مجھ کو چھوڑ چھاڑ کے شملہ چلی گئی اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تلہ سے عشق میں نکلا ہوا گھائل پرندہ ہوں کہ جب تک عشق جندہ ہے تب ہی تک میں بھی جندہ ہوں ہمارے آپ کے بیچ یہ نفرت کی دیوار کیسی ہے خدا کے تم بھی بندے ہو خدا کا میں بھی بندہ ہوں تلہ سے عشق میں نکلا ہوا گھائل پرندہ ہوں تب ہم پر بھائی کہتے ہیں چلنے کا سمیہ ایک منٹ آل لیں گے کبھی آیا اچھا 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 بچہ لکھی بول دیکھ ابھی تو اسی کرم میں ہیں ہمارے اوپر بچے آتے ہیں بہت لوگ پری ہیں ایسے جتنے کبھی بیٹھے ہیں یہ سب جیرو بیلنس کے ہیں میں ایسے گھمنٹ سے نہیں بول رہا ہوں میں سوشل میڈیا بھی نہیں چلاتا میں فیس بک بھی نہیں چلاتا ہورٹ سب بھی نہیں چلاتا بینہ تینوں کے میں مجھے پورے انڈیا میں نہیں انتر راکھٹری میں جانا جاتا ہوں میں بھلے بھی امریکہ نہیں گیا وہاں بھی مجھ کو لوگ جانتے ہیں اس لیے نہیں کیسا ہوں کون ہوں یہ میرا کام جانتے ہیں کرتے نہیں ہیں یہ ایک پل آرام جانتے ہیں ہم گاہ اور شہر میں بدنامی یوں ہوئے کہ بکری چرانے والے بھی میرا نام جانتے ہیں نچلی 21 لوگ جانتے ہیں کاروں کے سیچے کھلنے لگتے ہیں جب ہم پیدل چلتے ہیں ہم نے اپنے تاؤں کو دیکھا ہے مگر گھمنڈ کبھی کیا تو کہا میرے پتا نے میرا بھی کچھ نام ہو جاتا ہمارے بیٹوں میں پیدا جو کوئی رام ہو جاتا مجھے پھر سرگ جانے کی جرورت ہی نہیں ہوتی ہمارا گھر ہی اس سے یہ آیودھا دھام ہو جاتا تامبر بھائی چلتے جلتے کہتے ہیں ایک پیار ایک پیار کا نگمہ ہے زندگی بھر کا صدمہ ہے تو پیار نہ کر مجھے سے میرے سردس مقدمہ ہے کچھ پا کر کھونا ہے کچھ کھو کر پانا ہے اس میں یہ نسچت ہے کہ مجھے جیل ہی جانا ہے خطرے میں محبت ہے اور برباد جوانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری دیکھ نشانی ہے لڑکے کو ہتھکڑی لگ گئی پھر بھی لڑکا کہا زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی چاہے لگوا دے تُو ہتھکڑی اوہ متوا لاغ نارے جیرا لڑکی ہے چھت پہ کھڑی ہماری امہ سے دچ سال بڑی بس یہی ہے بڑی گھر بڑی چاہے لٹ جائے سائکل گھڑی کب عشق ہوا مجھ کو کوئی سنس نہیں ہے تعریف کے لیے کوئی بھی ٹینس نہیں ہے آنکھوں سے چلاتی ہو میرے دل پہ گولیاں کیا نظروں کے تمنچوں کا لائی سنس نہیں ہے ٹکرا گیا ایک بڑھا حسینہ کے جسم سے بولا کہ ماف کر یہ دونوں لینس نہیں ہے میں نے پرانی پریمیٹاک کو اس لیے چھوڑا کہ پہلے کے جیسا جیب میں بیلنس نہیں ہے کپڑے پہن کے پورا چلو تم ہماری جان یہ انڈیا ہے اٹلی اے ٹینس نہیں ہے اس بات پہ بزتی ہے گھنگھور تالیاں سروتاؤں کیا یہاں پہ اتنا سنس نہیں ہے تاریخ کے لیے کوئی بھی ٹینس نہیں ہے تب آخری میں چلتے ہوئے اوپر گوری کا مکان ایک طرفہ پیار ہوتا ہے چو طرفہ پیڑ دیا جاتا ہے لڑکا اگر اس کے ایک طرف ہو تو سجا دیتا ہے اور جب دونوں طرف ہو تو وہ مجھا دیتا ہے کہہ ماہی کبھونو چولہ پھوکس بھاویای سکوار نکل گے اور بھائی آہو کون بھروسہ پڑھے لکھی وہ سیار نکل گے جنگر چور مہرار نکل گے لڑے بدی بریار نکل گے کہ کری موڑے شان بگھاری کل چیز یہ بیکار نکل گے بھائی دوت کی ٹانگ اٹھا میں بردہ ہیں گا دیکھ پرائیں ککر جائیں پچھوارے سوویں آگے چور لوٹ لے جائیں ہاری میں جب دودھائی ناہی کلبیلار رویں چلائیں چھوٹکا لڑکا کھیت بیچ کے مجھلے لائے کے کار نکل گے کار کا لڑکا سادھو بن کے رشی کے ساری دوار نکل گے کہ کری موڑے شان بگھاری کل چیز یہ بیکار نکل گے کہہ ران خاتم پندرہ لاکھ آئے کل سنی سرکار نکل گے جیسے جھکے کیے نمستے سگئی رشتے دار نکل گے ہمارے ساتھے گھات لگائے چھوٹکا سار نکل گے ایک تھی پیار کے بولی بولے جھہوان بہتلوار نکل گے کہ کری موڑے شان بگھاری کل چیز یہ بیکار نکل گے پہلے گھرے گھرے گھیو ماتھا مہکت رہی مہری اب تو گاؤں بھرے کل دھوا پیے جاتبہ ڈیری جب سے گاؤں میں بجری ہوئی گے گھر گھر ہوئی گے ٹی بی کونے اترے لڑکیا رووائے موجود آوائے بی بی اوکھر موسر چکری جاتا کیوں گھرے نہ چچا اسپطال کے گئے بینا یب ہوتا ہی ناہی بچہ انٹرنیٹ کے یہی اگمیں یتنا آگے پریوار نکل گے ہم سے بڑھی آرام دیو ہیں پہنوڑ سلوار نکل گے ککرے موڑے سان بگھاری کل چیز یہ بیکار نکل گے تب کہاں آدھا منٹ پہ چلا کہاں یادو لوگ کہ ہمار سبحاؤں نہ بدلے امبر بھائی سرکار چاہی جے کہے ہوئے ہم کہے آ یادو جی آپ کے سبحاؤں کا ہے اور جنب سے دجگیار کہا ہے کہاں ہم کا بولا اوبیا تو اہو بھائی کا ربو گیا بھائی سیا لگ اہو بھائی کا ربو ہم ہائی اوپی کے یادو کا لڑی کا دودھوا میں پانی ملاؤں بھائی کیا رب اگر کوئی یادو ارجینل دودھ دے دیا آپ کا پیٹ خراب ہوئی ہے اس لئے پانی ملاؤں کے بیلنس بناتا ہے اے بھگوان یہ بیلنس صدیوں تک چلتا رہے ایک طرفہ پیار ہو گیا لڑکا چوترپہ پٹنے والا ہے دیکھئے کیسے پیار میں بیدائی ہوتی ہے لوگوں نے کہا آپ کی بھاہ بھی کروا چوتھ پیٹ سج گئی کہاں میں کیسے لگ رہی ہوں میں نے کہا کتنا حسین چہرہ کتنی پیاری آنکھیں جن کو موتی آبند ہوا ہے او بھی تم کو جھاکیں او بھی تم کو جھاکیں ان کو ہو گیا تم سے پیار قدرت نے بنایا ہوگا دوپہر میں تمہیں میرے آنکھ تیری نجر جھکے تو شام ڈھلے تیری نجر اٹھے تو صبح چلے تیرا نیچر کتنا ہلپی ہاں سب لیتے ہیں تیری سلپی تیرے اوپر کتنا جچتا یہ پنجابی سلووار قدرت نے بنایا ہوگا دوپہر میں تمہیں میرے آر اب ساتھیوں اوپر گوری کا مکان ہائے ہائے رے آورے آورے نہیں آئے گی ایک طرف پیار ہے آپ لوگ بھی اس میں بطفشیے گا یہ کبیتہ نہیں ہے کبیتہ ہم کو آتی بھی نہیں کیونکہ کبیتہ راجہ رانی کی سنگھانسن کا گھڑگان نہیں ہے کبیتہ چندر بردائی کے پیڑھی کا یشگان نہیں ہے کبیتہ ناری کے شریر کی سندرتہ کا شود نہیں ہے کبیتہ خوش شبدوں کی کیول سکتگبندی کا بودھ نہیں ہے جو اناتھ بچوں کی پیڑا کہ پائے وہ کبیتہ ہے جو ماں کے آنسو کے سنگ سنگ بہ جائے وہ کبیتہ ہے جو سننے پڑھنے والوں کو یاد رہے وہ کبیتہ ہے جو کبکہ مر جانے کے بھی باد رہے وہ کبیتہ ہے مگر کہیں کسی پہ روب جمانا پڑتا ہے اور کہیں خود ہی جھک جانا پڑتا ہے مر جھائے چہروں کو ہسانے کے خاتر جوکر کا کردار نبھانا پڑتا ہے تب جوکر کا کردار نبھ گیا تو چلتے چلتے کہیں گے اوپر گوری کا مکان ہائے ہائے رے آورے 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 اوپر گوری کا مکان نیچے پھولوں کی دکان مجھ سے ملے میری جان تیرا ہو جائے احسان میرا بڑھ جائے سمان تیرے بابو ہیں پردھان تیرے بھائیہ ہیں دیوان ایسے میں کیسے پیار کروں گا تو ہی آنا پھولیا کے نیچے تیرا انتجار کروں گا تم ہی سے میں پیار کروں گا ہو میں نے دل یہ تم ہی کو دیا ہے اور نمبر بگل سے لیا ہے ساتھ سمندر پارم تیرے پیچھے پیچھے آ گئی کہاں ہو میرے جان میں تو پھولیا کے نیچے آ گئی ساتھ سمندر پارم تیرے بہت 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 دنبال مصدر پارم مصدر پارم مصدر پارم مصدر پارم